آج کا ٹاپک ہے برکت جب ہم یہ ورڈ کہتے ہیں کہ برکت یا برکہ اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک ایرابک ٹرم ہے بارا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے برکہ کا مطلب یہ ہے خیر القصیر کوئی چیز میں بہت زیادہ آپ کو برکت ہونا خیر ہونا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کوئی چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ دو لوگوں کے لیے آپ کوئی جوس لیا ہے اور وہ چار لوگ پی سک رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ کی برکت ہے اور سوچیں کہ کبھی آپ کو ایڈجس کرنا پڑا کہیں پر ایک سیٹ ہے چھوٹی سیٹ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں آپ بھی بیٹھ جائے اور آپ کا بچہ بھی تو کس طرح ہم ایڈجسمنٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں وہ سٹ ڈالتے اسی طرح اب برکت میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ بتائے ڈیفرنٹ طریقے سے یہ ایکسپلینیشن میں کوشش کی ہوا کرنے کی یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَحَازَ كِتَابَ أَنزَلْنَا هُمْ مُبَارَكَ یہ کتاب جو قرآن ہے ہم نے اتاری ہے جو مبارک ہے مبارک کیا ہے برکہ سے بارا کافر تو یہ کتاب جو قرآن ہے بہت بابرکت ہے ہے یا نہیں ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم خالی برکت کے لیے کچھ لوگ شادی میں سر پہ سے گزار دیتے ہیں اور پھر وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں ہاں یہ برکت نہیں برکت یہ نہیں ہے قرآن کو پڑھنا ہے خالی ایسا نہیں کہ جزدان میں رکھ دی اور اوپر اٹھا کے رکھ دی اور برکت کے لیے کبھی کبھی اس کو ہاتھ لگا رہی ہیں اور اس کو پیار کر رہی ہیں نہیں پڑھنا ہے سمجھنا ہے عمل کرنا ہے یہ عمل کی کتاب ہے اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ بخرا میں کیا ہم نے سیکھا کہ قرآن پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے تو برکت کیا ہے پھر آپ پڑھنا اور شیطان اس سے بھاگ جاتے ہیں سورة البقرہ سے تو ویسے ہی ساری قرآن بابرکت ہے انزل نہا مبارکن مبارک کلام ہے یہ اور پھر بسم اللہ کہنا جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں آپ دیکھیں ایک تو شیطان آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا اور کتنی برکت ہو جاتی اور ہر کام ہم بسم اللہ سے شروع کریں اور ہر کام رائٹ ہینڈ سے شروع کریں اور بسم اللہ ہم جب کہہ کے گھر میں انٹر ہوتے شیطان آپ کے ساتھ انٹر نہیں ہوتا وہ باہر ہی چھوٹ جاتا اور بسم اللہ کہہ کے ہم جب کھانا کھاتے تو شیطان آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا کھانا آپ کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہنے سے بھی برکت ہوتی اور صدقہ جب ہم صدقہ دیتے تب بھی ہم بسم اللہ کہہ کے صدقہ رائٹ ہینڈ سے دیتے صدقہ آپ چھپا کے بھی دے سکتے دکھا کے بھی دے سکتے لیکن آپ کی نیت کیا ہو کہ اللہ کو خوش کرنے اور صدقہ کیا کرتا ہے آپ جب صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا غصہ غدب کم ہو جاتا اور صدقے سے آپ کے پریشانیاں دور ہو جاتے کبھی ہم دیکھیں کوئی چیز پریشانی یا ایسی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم فوراں سے کیا کرتے صدقہ دیتے اور اس سے بھی کیا ہوتا ہمارے پریشانیاں دور ہو جاتی تو یہ بھی ایک مینس ہے اور پھر دوسری چیز کیا ہے جو ہم رشتے جھوڑتے صلح رحمی صلح رحمی بھی ایک برکت ہوتی آپ کی عمر میں آپ جیسے ہی آپ رشتے جھوڑتے آپ کوشش کرتے لیکن آپ کبھی سوچیں گے کہ اچھا ان کی فلاں کی عمر تو بہت چھوٹی تھی لیکن وہ تو ہمیشہ رشتے جھوڑتے تھے اور کیا معلوم وہ چھوٹی عمر میں وہ خیر کے کام کر کے گئے ہوں گے جو ہم آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے تو کسی کے لئے ججمنٹل مت ہوئیے کیونکہ ہو سکتا وہ چھوٹی عمر میں بہت کچھ خیر کے کام کر کے گئے چونکہ جنت کے لائق ہے تو اللہ وعالم لیکن صلح رحمی کرنا چاہیے رشتے جوننا چاہیے توڑنا نہیں چاہیے جو رشتے توڑتے ہیں وہ جنت کی خجبوں بھی نہیں سنگ سکیں گے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنا تو رشتہ رکھے سلام علیک کیسے ہے کیا ہے عید برات میں پوچھے چاہے کتنی بھی آپ کے اندر مسنڈسٹیننگ ہو کچھ ہو اور یہ بھی ایک ہے نہ کہ آپ کی عمر آپ کے رسک میں بھی بڑائی ہوتی رسک میں بھی اللہ تعالیٰ انکریز کر دے اور صبح اٹھنا یہ صبح اٹھنا بھی بہت برکت ڈالتا آپ صبح صویر اٹھیں یہ ہمارے قرآن اور سنت کا طریقہ ہے آج آپ دیکھیں نون مسلم صبح میں اٹھتے وہ ارلی اٹھتے ارلی کام کرتے وہ اپنے پریئرز کرتے جبکہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہم اللہ پہ یقین رکھتے تو ہم تحجد یا فجر سے کیوں نہیں اٹھتے ہمارا اپنا معمول بنائیں اور جو انسان صبح صویرے اٹھے اپنی رسک کی تلاش کرے اللہ اس کو رسک دینے والا ہے آپ دیکھیں برڈز کیا وہ ان کے موں میں کوئی دانہ رہتا نہیں جب وہ صبح نکلتے کچھ بھی نہیں لیکن اللہ پیٹ بھر کے ان کو کھلاتا ہے تو یہ سب برکت ہے اللہ تعالیٰ کی اور نماز خائم کرنا اخام السلات اور نماز خائم کرنا مطلب اس میں یہ چیز ہے کہ وقت پہ ایسا نہیں کہ آپ وقت گزار کے تو اس میں بھی نماز میں بھی دیکھیں آپ جب ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس لے سکتے فل برکت لے سکتے تو آپ بلکل ایج پہ کیوں پڑھتے بلکل ٹائم ختم ہو رہا اور جب پڑھ رہے تو وقت پہ پڑھئے اس سے آپ کے خیر برکت ہوں گی اور جب نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں اور سنت کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسا طریقہ ہونا چاہیے صحیح وضوع اور پاکی کا خیال دل میں بھی پاکی اور واقعی صحیح فزیکل پاکی دل میں پاکی کیا ہے کوئی شرک میں کرنا کوئی غلط چیز میں ریبت چغلی اور یہاں پر جب نماز خائم کرنے کی بات ہو رہی تو گھر میں بھی برکت ہوئی نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا یہ سب خیر برکت ڈالنے والی ہیں کچھ لوگ سمجھتے کہ ہاں چند لوگوں کو بلائیں اور ہم ایک پوری قرآن کمپلیٹ کر لے اور اس سے برکت ہوں گی نہیں آپ خود بیٹھئے آپ خود پڑھئے اپنے بچوں کو کہیے پڑھنے کے لیے اور روز معمول کر لیجئے کہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھنا ہے پہلے کے زمانے میں آپ سوچوئے کچھ سال پہلے کہ لوگ پہلے اتھے ہی قرآن پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے تھے نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے لیکن کیا ہو گیا آج ہم کو ہم کیوں نہیں پڑھتے یہ کتنی خیر برکت کی چیزیں یہ اللہ تعالی ہمارے لیے اتارے اور پھر یہاں پر ہم اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا تو اللہ کے اوپر ٹرسٹ کریے کمپلیٹ اللہ پہ یقین رکھئے کوئی چیز ہو رہی کوئی پرابلم ہو رہی اللہ پہ چھوڑ دیجئے اللہ پہ یقین کریے اللہ آپ مجھے جو بھی پرابلم ہے آپ ریزولف کرنے والے ہیں اللہ تعالی خیر برکت ڈالیں گا آپ کے ڈیسیشنز میں بھی اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی اللہ سے مشورہ کریے اللہ سے پوچھے استخارہ کریے اچھا استغفار اللہ سے بہت زیادہ معافی طلب کریے اور آپ جانتے کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی کیا گناہ ہوا یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں اللہ سے خوب خوب معافیاں چاہیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ہم بھی ان کی امت ہے دن رات ہمارا بھی کام ہے کہ استغفار پڑے اور اس کا بیس طریقہ کیا ہے ایوری نماز کے بعد ایٹلیس آپ سیونٹی ٹو ہنڈرڈ ٹائمز استغفار اللہ پڑھئے اور اس کے علاوہ بھی آپ چلتے پھرتے آپ استغفار کرتے رہیے اور اپنے غلطیوں کا اخرار کریے کس سے اللہ سے کسی لوگوں کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں اور ہم کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے استغفار کریے وہ دور کرنے والا ہے سورہ نو میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کسرت سے کرو میں مال دینے والا ہوں اور اولاد اولاد میں بیٹوں کو دینے والا ہوں بارش دینے والا ہوں اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں رمضان کتنا ڈیفکل تھا کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ گرمی تھی اتنی مشکل سے ان لوگ روزے رکھ رہے تھے تو وہاں پر آپ سنچئے کتنی مشکل تھی تو ویسے ٹائم پہ بھی آپ دعا کر سکتے اور نمازیں استسخہ بھی کر سکتے اور اس کے وجہ سے بارش ہوتی تو میں کہہ رہی تھی استغفار استغفار کی بہت کسرت کرنا ہے اس سے مال بیٹے بارش اور خیر برکت ہوتی تو ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم ہے استغفار کرو استغفار کرو مال نہیں ہے اولاد نہیں ہے پریشانی آئے ہر چیز کے لئے کیا ہے کسرت سے استغفار ایسا نہیں ہے خالی استغفار کر رہے ہیں اور اپنے غلطیوں کو اکنالج نہیں کر رہے ہیں مان رہے نہیں اور اس کو صدار رہے نہیں توبہ توبہ کہہ رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں پھر وہی غلطی دوبارہ کر رہے نہیں وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا ہے چاہے رشتے توڑنے کے تعلق سے ہو یا کسی کو ہرٹ کرنے کے تعلق سے ہو یا اللہ کے حق میں کوتائی کرنا اللہ کے حق میں کوتائی کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ میں شرک کر رہے ہیں نہیں نہیں فلام بابا بھی جو ہے نا مشکل کشاہ ہے حاجد رواہ نہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئی اور ہے ہی نہیں ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بات آپ کا ہے پہلے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم یہ بات سمجھنا چاہئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو شعور والا دین لائیے گھسہ پٹا دین نہیں جو باپ دادا فالو کرے تو ہم بھی فالو کر رہے ہیں شعور کریے کہ ہم کیوں مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اللہ برکتیں ڈالنے والا ہے اور برکت چاہئے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ برکت ڈالے اللہ ہمارے دلوں میں برکت ڈالے ہمارے گھروں میں برکت ڈالے اور دیکھئے ہمارے نماز قرآن ہر چیز ہمارے اولادوں میں ہر چیز میں اللہ وسط پیدا کرے ہمارے دلوں میں برکت کیا ہوں گی ایک دوسرے کے لئے محبت اور ایک دوسرے کے لئے وسط ہوں گی تاکہ ہم لوگ درگزر ماف کرنے والے ہو دل بڑا کرنے والے ہو ایک دوسرے کہا اچھا یہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں رشتے جوننے والے ہو توننے والے نہ ہو اگر پہلے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کوتائی ہو گئی کوئی بات نہیں واف ہو وصفہ ہو ماف کرو اور درگزر کرو آگے بڑھ جائے